میں ہوں کامران شاہد جس خبر کا انتظار تھا چھے اکٹوبر سے جب سے آئیس پی آر نے ریلیس کیا تھا نام اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جنرل ندیم اجاز جو ہے وہ ہوں گے ڈی جی آئیس آئی تب سے ندیم انجم جو ہے وہ ہوں گے جب سے جو ہے یہ معاملہ رکا ہوا تھا پاکستان کے جو پرائیم میریسٹر تھے وہ اڑے ہوئے تھے اس بات پہ کہ انہوں نے یہ تائیناتیاں اس طرح نہیں کرنی ہے جس طرح کرنی ہے لیکن وہ معاملہ آج تک کی ریٹ تک لٹکایا ہوا تھا لیکن شو میں ایک قسمت ہے کہ میں نے اپنے اس پرگرام میں اللہ کے فضل سے پہلی آپ کو بتا دیا تھا کہ پرائیم میریسٹر کچھ بھی کر لیں پرائیم میریسٹر اس کو ڈیلے کر لیں پرائیم میریسٹر اس میں نراز ہو جائیں کیبنٹ کے ذریعے یہ بات لیگ کروا دیں کہ میں روڈ سٹیمپ نہیں ہوں اور میری کریڈیبلٹی ہے فوج کی وزت کرتے ہیں پرائیم میریسٹر آفیس کی وزت ہو رہی ہے آمیڈ ڈوکر صاحب نے جا کے بتایا میں نے کہا جو کچھ بھی کر لیں ہونا وہی ہے جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے چھے اکٹوبر کی یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا سنوائے تھا دوبارہ جو آج ہوا یہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کل آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی بڑی طویل ملاقات ہوئی کچھ میرے پاس بھی اس بارے میں انسائٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہوا معاملہ کچھ اس طرح کہ یہ جو جتنی تقرریاں تھیں جس میں جنرل فیض حمید صاحب نے جانا تھا کور کمانٹ کرنے کے لیے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی نہ رہا تھا اس کی ڈسکیشنز جو ہے وہ پرائیم میسٹر سے کئی مہینوں سے چل رہی تھیں اور پرائیم میسٹر واز فلی آن بورڈ اس کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب جو ہے آپ دیکھ لیں گے ابھی وہ چارڈ سوالیں گے پشاور میں کور کا اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے نام آبیسلی فوج کی طرف سے جائیں گے تین چار نام جائیں گے جو پرائیم میسٹر کی ڈسکیشن بھی ہے اور اینڈ میں جو ہے وہ جہاں تک میرا کوکو وہ کہہ رہے ایمیکیبی حل کر لیا گیا ہے اینڈ میں ہو گا یہ کہ جنرل جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کا نام بھی ہو گا اس لسٹ کے اندر تو اور وہی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کو پرائیم میسٹر اپوائنٹ کریں گے دیکھیں یہ الحمدللہ جو آپ کو میں نے دو ہفتے پہلے بتایا ویورز وہی ہوا اسی طرح ہوا اب علامیہ جاری ہوا ہے پرائیم میسٹر ہاؤس سے پڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پرائیم میسٹر امیلان خان اور پاک فور کسی بسلال جنرل قبر جاوید باجبہ کے درمیان ملاقات ہوئی یہ ملاقات آئی ایس آئی میں کمانڈ کی تبدیلی نئے ڈی آئیس ایک انتخاب کی حوالے سے پرائیم میسٹر آرمیچی کے درمیان جاری مشاہورتی عمل کا حصہ سمجھ گیا ہے کہ اتنا لمحہ مشاہورتی عمل کیا تھا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے پرائیم میسٹر نے تمام ہی دواروں کے انٹریو بھی کی علامیہ میں کہا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا انٹریو بھی کریں گے پرائیم میسٹر جس کے بعد لیفٹر جنرل عدیم احمد انجم کے نام کی منظوری دی گئی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور سب سے انٹرسٹنگ ایک اور بات تھی یہ میں نے خیرٹ ٹوئٹ بھی کر دی تھی یہ بات لیکن اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ہمارے پروگرام کے اندر لیفٹر جنرل اٹائر امجر شویب صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ نراض اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کے پہلے پرائیم میسٹر ہے جن کو اپنی مرضی کا ڈی جی آئی سائنی دیا گیا ذرا ان کی بات بھی سننے اس کے بعد واپس آتے ہیں سیو میں اچھا ابھی میں چلانے کوش کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا ارف جنرل اٹائر امجر شویب صاحب نے کہ جی یہ پاکستان کے پہلے پرائیم نواز شریف صاحب کو کی برزی کا دی جی آئی سائی دیا گیا بین ازیری بھٹو صاحبہ کو دیا گیا لیفٹر جنرل امجر شویب صاحب نے کیا کہا ہمارے پروگرام میں سننے ذرا کچھ دن پہلے پہلے سوال کا جواب جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ آدمی کرتی رہی ہے اگر وہی کیا جاتا تو آج کوئی جھگڑا نہ ہوتا نواز شریف صاحب اپنی مرضی کا آدمی لیتے رہے فوج دیتی رہی ہے اس کیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مان نہیں رہی فوج مان نہیں رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج نہیں مان رہی فوج اس چیز پہ اختیو یہ جس کی وجہ سے تنازہ چل رہا ہے فوج نہیں مان رہی پرائیم میسٹر چاہتے تھے کچھ اور ہوا کچھ اور پرائیم میسٹر نے جو ہے میں نے یہ بھی آپ کو بتا چکا ویورز آج دوبارہ بتا رہا ہوں نو ون نو من سیچویشن تھی پرائیم میسٹر اگر اس پھڑے کے اوپر محاضر آئی کرتے تو وہ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ محاضر آئی ہوتی وہ بھی ان کے لیے نو وننگ سیچویشن تھی کیونکہ پرائیم میسٹر کا کے لیے بہت سپورٹ رہی ہے فوج پاکستان کی اس ملکی انٹرنس کے اندر اور اگر وہ ان کی بات مان لیتے آئی اس پی آر کے نوٹیفکیشن کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روبر سٹیم پرائیم میسٹر ہے برحال میں تو نہیں کہہ رہا وہ روبر سٹیم پرائیم میسٹر ہے لیکن اگر یہ سکھ کچھ کرنا ہی تھا تو اس میں اتنی لمبی طویل ڈیلے کرنے کی اتنے بڑے ادارے کو تماشا لگانے کی ضرورت کیا تھی پرائیم میسٹر کو اتنے سیسٹیو معاملات میں اگر یہی سکھ کچھ کرنا تھا اور ہمیں بھی پاہا تھا یہی سکھ کچھ کرنا ہے اس پر ضرور بات کر لیں گے اور باقی معاملات بھی بات کر لیں گے کہ نون لیگ اب کیا سمجھتی ہے کہ اب تو جو ڈی جی آئی سے ہی آئے ہیں اس پر بھی کوئی ان کے تحفظات ہیں کیونکہ پچھلے والوں پر تو تھے جنرل فیض صاحب کے اوپر تو اب تو ان کو تسلیح ہو گئی ہے کہ نہیں میرے ساتھ میاں جاویل لطیف صاحب ہیں آپ بہت سینئر لیڈر ہیں ایم اینے ہیں مسلم لیگ نون کے بہت وام ویلکم ائر وائس مارشل لٹائیٹ شہزاد چودری صاحب ہیں اور آلیہ حمزہ ملک صاحب ہیں آپ ایم اینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پہلی دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لائی ہیں آپ کو تو ڈبل وام ویلکم آلیہ صاحبہ شہزاد چودری صاحب سے میں بات کا آغاز کروں گا شہزاد چودری صاحب ہم نے تو بہلی بتا دیا تھا یہ سب کچھ ہوگا یہ اتنا ڈیلے کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس سے میلٹری کے ساتھ تعلقات پہ کیا آپ کی خیال میں فرق پڑا اگر ابھی بھی جو انیس دن آگے بڑھائیں پرائیم اسٹریس کی لوجک کیا ہے ان تمام چیزوں کی ایک لوجک سمجھاتی ہے آپ کو کہ کیا وہی لیکن جی سیر کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں ملٹری کے ساتھ تعلقات میں اس قسم کا کوئی رپچر نہیں ہوگا جس سے کہ کسی کوئی بہت بڑے سانے کی سیاسی سانے کی توقع کی جا سکے تو میرے حال اس کو تو ایک سائیڈ ہمیں پٹ کر دینا چاہیے دوسری بات کیا وہ کانفیڈنس رہے گا جو کہ ابھی تک یہ حکومت انجوائے کرتی رہی ہے میرے حساب سے ظاہر ہے کہ اس قسم کا وہ جو تعلق داری تھی وہ شاید اس لیول کی نہ رہے کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فوج یا فوج کا ادارہ یا فوج کی کوئی شخصیت حکومت کے خلاف ہو جائے گی میرا ہرگز خیال ایسا نہیں ہے تیسری بات ایک سال کے بعد چیف آف آمیس ٹاپ کی تبدیلی کی کا وقت ہوگا اور اس لیے میرا خیال ہے کہ اور جہاں پہنے دو سال یا دو سال کا عرصہ رہتا ہو الیکشنز کے اندر تو پھر یہ بزاتے خود ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو ضرور فیکٹرن کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ایس ایمپیکٹ کہ کتنا کو اثر ہو سکتا ہے یا رہ سکتا ہے اس چیز کا اچھا اب آپ کا اگلا جو حصہ ہے سوال کا کہ یہ بیس دن کا ڈیلے یا جو بھی اگر اگیا ہی تھا فیصلہ کیا تھا ابھی بیس دن کے بعد اور اس میں پھر اگلے اور بیس دن کرنے کی ضرورت کیا تھی دیکھئے بیس نومبر اگلے سال آپ کو اگر میں غلط نہیں ہوں بائیس نومبر ہے یا تئیس ہے آپ کو نیا آمی چیف چوز کرنا ہوگا جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر تو اس سے پہلے جنرل فیض امید صاحب کو کم از کم ایک سال کی کمانڈ کور کی کی ہونی چاہیے بیفور ہی کین کوالیفائی ٹو بی دی نیکس آمی چیف شزاہ صاحب ایک بات بتائیے یہ دو چیزیں اور دوبارہ آپ سے میں نے پوچھنی ہیں آپ کو کوئی لوجیکل لوجیک سمجھ آئی کہ وہی ہوا جو ہونا تھا لیکن پرائیم اسٹر نے اس پہ اترہ ڈیلے لیا کوئی لوجیک آپ کو سمجھ آئی کوئی پروسیجنل جس طرح بتا رہے ہیں انٹرویوز یہ اس سے پہلے کبھی ہوئے بھی نہیں کیا یہ انٹرویوز کی وجہ تھی یہ کوئی پرائیم اسٹر کوئی سوچ رہا ہے کوئی لوجیک تھی اس کی طرح ڈیلے کرنے کی اچھا پہلے کامران میں چھوٹی سی بات بتا ہوں دیکھئے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے آئی ایس آئی انٹر سرویسز ادارہ ہے یہ سیاسی ادارہ نہیں ہے تو جب سیاسی لیول کے اوپر کوئی فوجی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی کوئی ٹھیک ہے آمی چیف کی تو ہوتی ہوتی ہے لیکن ایسا ہی یہ جہ سے کسی کور کا آپ نے کور کمنڈر لگانا ہے اور سٹنگ وزیراعظم جو ہے اس وقت کا وہ یہ بولے کہ میں انٹریویو کے بعد لگوانے دوں گا ورنہ میں لگوانے نہیں دوں گا اس کا وہ کام فنکچن نہیں اور ہے اچھا پرابلم یہ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کو صرف انٹر سرویسز میٹرز کے لیے استعمال نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ ہمیشہ اس لیے اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لے کے آتی ہیں کیونکہ انہوں نے صرف سیاسی کام لینے ہوتے ہیں سیاسی کام زلفکار علی اٹر صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے اور جنرل کیانی نے پھر ایک بلکل کلیر آرڈر نکالا کہ کوئی سیاسی سیل یہاں پہ کام نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ تھیں جو پرائم منسٹر تھے وہ سیاسی کام لیتے رہے یا لینے کی کوشش کرتے رہے یہ ممکن ہے کہ کوئی جنرل جو ہے وہ تیار نہ وہ سیاسی سپورٹ کرنے کے لیے سیاسی کام کرنے کے لیے کوئی میرا کام ہی نہیں ہے مجھے کیوں آپ کروا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے نیچے ادارہ کام کرتا ہے وہ کہے کہ یہ کام کیا جائے اب وہ کس قسم کے کام ہے اللہ جانتا ہے اس لیے تو ہم اس لیے خدشات اور سوالات جہاں اٹھتے ہوں وہاں پر you got to be very careful چاہے آپ as a prime minister as a political entity یعنی political سیاسی آپ ایک ادارہ ہیں پرائم منسٹر بھی ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے یہ بلکل آپ نے بڑا کمال پوائنٹ بتایا لگے اگین آپ کے ذہن میں کوئی logical اس کا سمجھاتا ہے کہ delay کیوں کیا گیا کوئی logic دیکھئے logic تو ہرگز کوئی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں نا دیکھئے نا کہ آج تک آپ نے کسی بھی prime minister نے تین بندوں کا panel بلا کے اس کو interview نہیں کیا انہوں نے کیا کر سکتے ہیں prime minister تھے order کر سکتے ہیں بلکل حق ہے ان کا he can do it لیکن کیا جانیں گے کس طرح 35 سال جو آدمی رہا ہو ہے جرنیلوں کے ساتھ پھر ہر جگہ پہ specified qualification ہونی چاہیے ہر آدمی ہر جگہ fit بھی نہیں ہوتا وہ تو army chief کو پتا ہوگا نا کہ یہ کام جو کہ inter services کا کام ہے 95% کام اس نے تینوں services کو کچھ information اور feedback دے کے اس نے کام کرنا ہے یہ باقی آپ کا کام تو 4 سے 5% ہے لیکن چونکہ ادارہ prime minister کے نیچے ہے تو اس سے مشاہورت لازمی ہے لیکن یاد رکھیں جو لوگ لگائے جاتے ہیں وہ تو army chief کے نیچے ہیں نا army chief brigیڈیر کو پوست کر دے میجر جنرل کو پوست کر دے کبھی شور اٹھا ہے ایک اور چیز چھوٹی سی بات مجھے اجاز دیجئے ڈی جی آئی ایس آئی اگر جنرل پیس کو یا جو incumbent ڈی جی آئی ایس آئی اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں prime minister کا حق ہے کہ اس کو رکھ لے لیکن ایک چیز یاد رکھیں وہ پھر اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کو اس چخصی ضرورت ہے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ پھر army chief اس کا نام بننا کوئی اس کو ذاتی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ اس نے قور کو command نہیں کیا ہوگا تو یہ اس کو قربانی کے لیے تیار کرنا یہ کہنا کہ پاکستان بڑا ہے تمہاری ہر چیز سے اور مجھے ضرورت ہے اور اگلے مرحلے ایسے آ رہے ہیں جہاں پر کہ پاکستان کے لیے تمہاری خدمات بہت امپورٹنٹ ہوں گی اگلے ایک ساتھ کے اندر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو بات بنتی ہے لیکن اگر ایسے معاملات نہیں ہیں نہیں پرائیم ایسٹر کی تو کوئی بات بھی نہیں سنی گئی نا سر بات تو یہ ہے وہ تو جو جنرل امچہ شیعب صاحب نے کہا تھا کہ یہ ڈی جی آئی صاحب کی مرضی کا دیا نہیں جارا اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں شاید وہ صحیح پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے یا پتہ نہیں غلط کر رہے ہوں گے لیکن غلط اس لحاظ سے ضرور ہے کہ ان کو جب آن بورٹ کیا گیا تھا پہلے فوج کی طرف سے تو پہلے اپنا منٹ دے تھے لیکن شیلات صاحب آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں چھوٹی سی بات کر دوں یہ جو فوجی ادارے ہیں نا ان کو خدارہ چھوڑ دیجئے اگر آپ کو کوئی انٹیلیجنس سے کچھ اور کام لینا ہے تو اپنا ایک آپ کے پاس آئی بی ہے یا کوئی اور سی آئی ای ٹائپ بنا لیں جس میں آپ سیویلین چیپ لگا دیں آپ کو بھی کنسان ہے کہ پرائیم میسٹر کے کام جو ہے بتا نہیں کس طرح کیوں کی ذہن میں چلتا ہے جو انہوں نے پوائنٹ بٹ کرنی سوالات اٹھنا شروع جاتے ہیں سوالات بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے آلیہ صاحبہ یہ سب کچھ ہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے لیکن چلے اب بھی کیا تو بڑی اچھی باتیں کیا لیکن اب اس سے پرسیپشن جو جائے گا اپوزیشن جو کہے گی کہ پرائیم میسٹر نے پہلے تو بڑا سٹینڈ لیا اور کیپریٹ کے ذریعے یہ بات بھی لیگ کروائی کہ میں ربٹ سٹیم پرائیم میسٹر نہیں ہوں تکرری وہی ہونی چاہیے تھی جو میں نوٹیفائی کرتا بجائے مجھے نام بھیج جاتے لیکن ایڈ دی اینڈ تو وہی ہوا جو آئی ایس پی آر کی 6 اکٹوبر کی پریس ریلیز تھی تو آپ پہلے ہی مان لیتے ہیں سٹینڈ لے کے نو ون نو ون سٹیویشن میں کیوں آئے کہ آپ اپوزیشن یہی کہے گی کہ آپ ربٹ سٹیم پی تھے آپ نے بلا وجہ اپنی عزت بچانے کے لیے سیاسی طور پر معاملے کو طول دیا یا کوئی اور وجہ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے یا پرائیم میسٹر جانتے ہوں گے پہلے ہی مان لیتے ہیں یہ ساری باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو کامران صاحب and it's an honor for me to be on your show میرا پہلا شو ہے ویٹس بھی کر رہے تھے اور سپیشلی اپوزیشن کے لیے میں بتا دوں آج پھر بجھ گئے جل جل کے امیدوں کے چراغ آج پھر تاروں پھری رانس نے دم توڑ دیا تو اس وقت تو حالات یہ ہیں اور حالات وہ ہیں کہ تین سال یہ گالیاں نکالتے رہے جس اسٹیبلشمنٹ کو جن کے جنرل فیض صاحب کا نام لے کر پیٹیشن داخل کرتے رہے یا باجوا صاحب کو یہ جلسوں کے اندر ملائن کرتے رہے اگر یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ تین چار دن سے جو خبر چل رہی تھی کہ کوئی شیروانی پہننے کے لیے گیٹ نمبر چار کے باہر سی وی لے کر کھڑا تھا تو آج تو وہ شیروانی پہنتے پہنتے رہ گئے نا سر تو یہ پھر مجھے تو یہ شیر ہی کہنا چاہیے تھا حالات دیکھیں اپوزیشن کا جو پروپیگنڈا ہے اپوزیشن پہلے دن سے انہیں اعتراض کیا تھا وہ یہ کہتی تھی ہماری جنگ تو پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ہی نہیں ہماری جنگ تو فوج کے ساتھ ہے اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا تو جی پرائیم منسٹر اور فوج میں تو لڑائی ہو گئی اب ہماری جنگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو آج یہ دوبارہ جنگ ان کی فوج کے ساتھ شروع ہونے لگی ہے ہم اپنی فوج میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارا فخر ہے ہم ان کی وجہ سے آج اگر پرسکون نیند اپنے گھروں میں سوتے ہیں نا تو اس کا کریڈٹ ان جوانوں کو جاتا ہے جو اپنے گھر والوں سے دور فوج کے سرحدوں کے اوپر ہماری حفاظت کریں دیکھیں ایک پروسیڈرل میٹر تھا پروسیڈرل میٹر بڑا امیکیبلی سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور بلکل میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ جو اس فوج کو کمان کر رہا ہوتا ہے اسی کی ریکمینڈیشن آنی چاہیے اور انہی کی ریکمینڈیشن کو مناسب سمجھتے ہوئے بلکل صحیح ہے آپ کا یہ پوائنٹ ایو آگیا آلیہ صاحبہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا میہا جاویلیتیف صاحب کیا ڈسپوائنٹ ہے کہ پرائن میسٹر نے جو ہے وہ مہازلائی نہیں کی جو آپ چاہتے تھے یا آپسین چاہتی تھی ڈسپوائنٹ ہے آج نہیں کامران سر آپ کا شکریہ مگر میں یہ گزارش کروں گا ہماری تو جدو جہدی آئین قانون کی بالا دستی کی ہے اور ہم یقین کرتے ہیں اس بات پہ کہ چیف ایگزیکٹیو کے متحد ہیں آداریں بات صحیح کی شہزاد چودری صاحب نے بات انہوں نے یہ بھی صحیح کی کہ فوج کو یا آداروں کو آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہ کریں مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کی ملاقات کا جو پریس لیز دیا گیا ہے کیا اس سے پہلے ملاقاتیں جو ہیں وہ آرمی چیف کی یا دیگر لوگوں کی ہوتی نہیں رہی مجھے آج یہ بتایا جائے کہ آئی ایس پی آر کا ایک علامیہ ایک سٹیٹمنٹ آ گیا بارہ دن چودہ دن پہلے تو اس کے بعد آج وہی بندہ پوائنٹ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بارہ چودہ دن جگہ سائی دنیا میں کیوں کروائی گئی پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر اس وقت غلط تھا یا کسی نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کیا تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اگر آج جو کرنے والا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کرنے والا اس نے غلط بیانی کی کہ مشاورت اس وقت بھی تھی اور آج بھی اس کو اپنی فیس سیونگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ادھارے کو تو کیوں کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے چوتھا بات میری یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہماری تو بات بڑی کلیر ہے ابھی چھوٹی بی بی جو بات کر رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آلیہ صاحبہ جو آلیہ صاحبہ صوری مجھے نام نہیں یاد اچھا یہ جو فرما رہی ہیں کہ سیوی لے کر لوگ پھرتے ہیں گیٹ نمبر چار پہ پھر ہم کیا غلط کہتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج کا لگا ہوا بندہ ہے وہ اس کی سیوی جو ہے وہ میرٹ پہ ان کو لگا دیا گیا یا پسند آگئی یا اس کی کوالٹی یا اس کا جو سیوی میں یہ سب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ تو معاملہ افام و تفہین تو چلے حل ہو گیا اب جنرل فیض جو ہے وہ اویسلی ایک سال کور بھی کریں گے اب آپ لوگوں نے اپنا ایبسلوٹ بائسٹ اگینس جنرل فیض شو کیا ہوئے پریس کانفرنسز میں میڈیا ٹاکس دیں جلسوں کے اندر تو اب وٹ ویل بی یور نیکس سٹیٹیجی مطلب وہ تو اب نیکسٹ آرمی چیف بھی ہو سکتے ہیں ایک مجھے اس دور میں ہے وہ میری بات سن لیں کیا میں نے غلط کہا کیا جسٹس شوکر صدیقی صاحب نے اپنی اپیل میں فیض صاحب کے مطلق جو کچھ لکھا جو کچھ جوڈیشر کمیشن ثابت ہونا بھی وہ کیا وہ غلط کہا وہ بھی ثابت نہیں ہوا ایک سیکنڈ میری ارس سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کے ثابت نہیں ہوا نہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو ان کا جسٹس صاحب کا point of view ہے اسی طرح میں جو باتیں میں کر رہا ہوں کیا جسٹس جو قاضی فائز عصہ ہیں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں اپنے فیصلے میں کچھ لکھا تو پھر ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا پھر آج جو میں بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کو آرمی چیف بقول آپ کے یا بقول ان کے باقی جو وزراء ہیں جو باتیں کرتے ہیں ان کے کہ ایک بندے کو چار سال پہلے سے یا تین سال پہلے سے سوچ لیا گیا کہ اس کو آرمی چیف بنایا جائے گا کیا اس سے سینئر لوگ موجود ہیں ہوتے ہوئے ایک بندے کے لیے آپ کیوں اڑے ہوئے ہیں پرائیمیسٹر کی مرضی ہے جس کو چاہے براہ دے جی جی میں بیسی بتا رہا ہوں تو پھر میں کیا غلط ہوں میں پھر وہ جو اپنی اپیل میں سر بات یہ ہے کہ آپ صحیح ہیں جا غلط ہے اب تو وہ دور میں بھی شرکت کریں گے جرل فیض صاحب وہ آرمی چیف کے کینیڈیٹ بھی ہوں گے اور دوسرا یہ کہ یہ پرائیمیسٹر عمران خان صاحب کی مرضی ہے وہ جرل فیض صاحب کو لگائیں کسی اور کو لگائیں آپ کیا کر سکتے ہیں گوئی تو لگتا ہے کہ آج آپ کی گیم ہی ساری ختم ہوگی ہے نہ ہم یہ ساری جدوچہد ایک تقرری پر بیس کر رہے تھے نہ آج جو پورا ملک جو سرابہ احتجاج ہے وہ ایک تقرری پر سرابہ سرابہ سر آپ کی جیدو جہد کیا ہے یہ سمجھائیں میہا صاحب ایک منٹ شباز شریف صاحب نے کل کیا کہا ہے بات سن لیں بحث روازو ذرا ایک منٹ آڈینس کو ریفریش کرنے کے لیے شباز شریف صاحب نے کل ان تمام لوگوں کو پارٹی سے ڈیس ہون کرنے کا کہا ہے اور اس میں انہوں نام کسی کا نہیں لیا وہ میہا جاویل لطیف صاحب بھی ہو سکتے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہو سکتے ہیں وہ کوئی پریزیڈنٹ ہے شباز شریف صاحب جو آرمی کے آفیسرز کے خلاف نعرہ بازی یا بیان بازی کرے ابھی وہ آ رہا ہے آپ بتائیے اب تو آپ کے پاس بر بسن لیں مریو نواز صاحبہ کے پاس کیا گنجاش رہے گی جب پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں نون لی کسنوائیں جی یہ آج بات کہنے چاہتا ہوں افواج پاکستان کے جو سرباہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے فیصلہ بات میں نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے نہ وہ ہماری پارٹی کا ادھدار ہے بھئی ہے یہ مریو نواز صاحبہ سمجھا دیں آئندہ جنرل فیصل صاحب کوئی خلاف بات نہ کریں اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا شباہ شریف کہہ رہے ہیں میرے ایک گزارش سن لیں چوہش صاحب کامران شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم ادھاروں کا اعترام کرتے ہیں کرتے رہیں گے مگر ادھاروں میں بیٹھے وہ لوگ جو پاکستان کے آئین قانون سے ماورہ اقدامات کرتے ہیں حکومتیں بناتے ہیں حکومتیں توتے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آج کی ڈیٹ تک آپ بولیں بولیں مگر میرا بھی یہ حق ہے کہ میں جو دل میں میرے ہے جو میں دیکھتا ہوں سر آپ کے پریزنٹ کہہ رہے ہیں آئندہ آپ کو تعلق کوئی نہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں اچھے ایک سیکنڈ میری ارس سن لیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرا شوکہ سے زیادہ میرا ملک ہے شوکہ سے زیادہ مجھے اعترام ہے اپنے ادھاروں کا اپنی قوم کا اپنے آئین قانون کا میں اس کے لیے کھڑا ہوں مجھے جماعت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے مجھے سروکار ہے میری ارس سن لیں میں ڈسپلن کا پابند ہوں سب سے پہلے پاکستان کا پاکستان کے آئین کا پاکستان کے قانون کا اس کے بعد ہوں میں پابند نواز شریف کے اس بیانیے کا جو آئین قانون کی بالادستی کے لیے تو شباز شریف وہ آپ کیا سمجھتے میں بیسی پوچھو سر سوال ہے آپ سوال کرتے ہیں جواب تو دینے دینا اس پہ آئے نا شباز شریف کی سٹیٹمنٹ پولیسی لیکن آپ کی مرضی کیا میں جواب نہیں دے سکتا آپ سوال کرنا آپ سوال تو میں کروں گا آپ سوال کریں مگر مجھے جواب دینے دیں آپ نے سوال جو کیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں جو اپنے کلپ سنوایا ہے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کا میں اس کے جواب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے مطلق پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک اداروں کے خلاف نہ ہے نہ تھا مگر اداروں میں بیٹھے لوگ وہ فیض صاحب ہوں وہ جنرم شرف ہوں وہ زیاء اللہ کوئی اور ہو ایک سیکنٹ دس ورڈ بولنے دی آپ کو پیدا شزاہ صاحب کی طرف بات مکمل کر لیں میں آپ کو بڑا کلیر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہ پسند نہیں کرتی پوائنٹ آگیا کہ آپ کسی کو سزا دلوائیں اور کسی کی حکومت بنائیں شزاہ صاحب یہ جو ان کا بیانیہ ہے میا جاوی لطیف صاحب کا یا نون لیگ کا اور اب جس طرح جنرل فیض صاحب بھی اب اس سیلیکشن میں آ جائیں گے ایک سال کا کور بھی کر لیں گے آپ کو سمجھ جا رہا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان کے یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں سارے معاملات کو شزاہ چودری صاحب دیکھئے جہاں تک آرمی چیف کی سیلیکشن کا تعلق ہے وہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے اس کی سواب دید ہوتی ہے وہ کسی پلٹیکل پارٹی کی سواب دید نہیں ہوتی بلکل صحیح اور عام طور پر جب نام بھیجے جاتے ہیں تو جو ٹاپ کے تین چار جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں اس میں اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو چوز کرتا ہے سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کے لیے اس کی کوئی جواب دیئی بھی نہیں ہے اس کا آئین اس کو اجازت دیتا ہے اچھا اب کوئی پلٹیکل پارٹی یا کوئی آدھ شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے کسی کو چیف اس لیے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا تو کہہ سکتا ہے اس کی مرضی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس حق کو یا اس آدمی کے حق کو جو کہ چیف بنایا گیا کبھی بھی وہ بڑا سوال پر کیا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ آپ کی بھی جب حکومت آئے گی تو آپ بھی ایسے ہی سلیکٹ کر کے بنائیں گے اپنا آمی چیف تو آپ ان آدھاروں کو ملائن مت کریں جن آدھاروں کے ساتھ آپ نے بھی کام کرنا ہے تو سب سے بنیادی جو چیز ہے شزاہ صاحب ایک بات کلیر کر رہی ہے کہتے ہیں جی ادھاروں کو تو بات نہیں کرتے ہیں ادھاروں کے سربراہان اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم انڈیویل فیل کی بات کرتے ہیں مجھے بس ذرا سمجھائیے کہ ادھارے کا سربراہ خواہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا خواہ آرمی چیف ہوں خواہ ائر فورس کے سربراہ ہوں یا نیوی کے سربراہ ہوں ان پہ بات کرنا ایک انڈیویل پہ بات کرنا یا پورے ادھارے کو کانٹرورشل کرنا ہے نہیں میں یہ یہ بالکل واضح کر دیتا ہوں کہ ہم اپنے جب ہم فوج کے اندر ہیں یا فوج سے باہر ہیں جہاں تک ادھارے کا تعلق ہے اس وقت کسی ایک شخص یا پورے ادھارے میں ہرگز ہرگز کوئی پرک نہیں ہے یہ ایک فیملی ہے ایک تعلق ہے ایک یقین ہے ایک فیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ہیں اپنے کمانڈر کے حکم کے کو بجا لاتے ہیں اس لیے وہ جان بھی قربان کر دیتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف اور آرمی کے اندر چیف آف ائر سٹاف اور ائر فورس کے اندر اور سیمیلرلی چیف آف نیول سٹاف نیوی کے اندر they are just one ایک چیز ہے جب آپ کسی ایک آدمی کو بھی ملائن کرتے ہیں تو آپ پورے ادارہ سمجھتا ہے کہ اس کو ملائن کیا جا رہا ہے بلکت صحیح یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے آلیہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہیں پہ اگر ایک سکر ایک سکر میں شہداد چورج صاحب کا بڑا اترام ہے مجھے مگر میری گزارچ یہ ہے کہ پوری قوم ایک فیملی کیوں نہیں آپ ادارہ ایک فیملی ہے میرے عزیزو کارب اسی ادارے میں ہیں آپ بھی میرے عزیز ہیں مگر مجھے یہ بتائیں کہ ادارہ جنگ میں دفاع میں پاکستان کے لیے ایک منظم ادارہ ہونا چاہیے ہے مگر آپ آئین قانون سے ماورہ ادارے میں سے کھڑا ہو کر ایک شخص جو ہے اپنی ذات کے لیے اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے ریاست کو نقصان پہنچے جس سے قوم کو نقصان پہنچے جس سے اداروں کو نقصان پہنچے تو اس پر بات کیوں نہیں کی جا شداد صاحب کوئی کلی پھر میرے آلیہ صاحب آقابات جانا ہے ہاں نہیں لیکن یہ ایسی بات ہے نا کہ جو کہ جاویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں اگر میری ذات کے بارے میں ہے تو میں ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر یہ کسی تیسرے آدمی کی بات کریں گے تو پھر یہ اس تیسرے آدمی کو جا کے ان کو ایک تو اس سے بات کرنی پڑے گی اسے کہنا پڑے گا فرنڈ کرنا پڑے گا بلکہ اگزیکٹ اگزیکٹ اس کو بتانا پڑے گا اور پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا تاکہ وہ اور پھر اس کا جواب ہی سننا پڑے گا سر بلکل آپ کا پوائنٹ آگے ہم بار بیٹھ کے ہم ٹی وی کے اوپر یہ بات نہیں کریں یہ بات پوری قوم ستر سالوں سے کر رہی ہے شداد چوزی صاحب میں بھی کر رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میری گزارت سن لیں اگر میں بات کروں کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو وہ ڈان لیکس بن جائے کوئی اور بات کرے کہ ہمیں اپنے گھر کو سب سے پہلے درست کرنا چاہیے وہ محبے وطن بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناصب نہیں ہے ابو کا جواب سن لیں اگر ہم یہ بات کریں گے تو پورا سچ بولنا پڑے گا بات یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ پتا نہ لگا کہ ڈان لیکس بنے ہی کیسے باہر بیٹھا کون سن رہا تھا کس نے کس کو ریلیز کیا کیوں ریلیز کیا پھر اس کے اوپر پھر ایکشن کیوں لیے گئے تو یہ کہانی چھوڑی پورا جو گزر گئی ایک سیکنڈ آپ کا لگایا ہوا پرائیم نیسٹر اگر امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کرے کہ آل قائدہ کو ٹریننگ تربیت ہم دیتے رہے اور ایران میں بیٹھ کر یہ کہے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی رہی تو کیا وہ محبے وطن ہے اور یہی بات اگر کوئی اور کر دے اپنے گھر میں بیٹھ کے تو انہوں نے کا یا ٹھہرے میاں صاحب آپ اپنے عمل کے جواب دے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے سر میں آگے چلوں گا آلیہ صاحبہ آپ کو لگتا نہیں کہ سائی ڈسکشن یہ جو ہو رہی ہے جس میں فوج کے کچھ آلہ پائے کہ افسران کو بھی کانٹروورشل بنایا ہے نون لیگ نے اس میں ہمارے پرائی میسٹر کا بھی رول ہے لیکن جی کامران صاحب میں نے ساری ڈیبیٹ سنی میں تو صرف ان کے بارے میں یہ جب نہ دو یہ سیلیکٹیو ان کی جسٹس بھی سیلیکٹیو ہوتی ہے یہ کرتے بھی اسی طرح سے کہ اداروں کو بسیکلی ملائن کرتے ہیں میں تو صرف اتنا کروں کہ یہ کونسی پارٹی ہے جو وکیل تو نہیں کرتے جج کرتے ہیں تو پھر آ کر یہ ہمیں مسالے دیتے ہیں شوکت صدیقی صاحب کی میں ان کی ہسٹری تھوڑی سی ان کو یاد کرا دوں آپ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے ابھی مریم بی بی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جنرل فیض کے اگینسٹ پیٹیشن داخل کی ہے آپ کو پتے کہ اسی پیٹیشن کے جب ہیرنگ ہوئی ہے تو ان کا ہی لائر اندر جا کر انہی کی پیٹیشن کے اگینسٹ جا کر تعریفیں کرتا رہا ہے مطلب عوام کو دکھانے والا چہرہ کچھ اور اندر کچھ اور پھر انہوں نے کہا اندر جا کر وہ ادارے کی تعریفیں کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ادارے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں باہر آکے وہ سارے کے سارے الزبات جنرل فیض پر لگاتی رہی ان کی ہسٹری صرف میں اتنی یاد کرا دوں جہانگیر کرامت ہو جائیں آصف جنجیوہ ہو جائیں پرویز مشرف صاحب ہو جائیں ان کے اگینسٹ انہوں نے زیابت صاحب کو لگانا ہو یہ ان کی ہسٹری ہے ابھی بھی آپ زہیر اسلام سے دیکھ لیں آپ آصف جنجیوہ سے دیکھ لیں ڈان لیگز کی یہ بات تو کرتے اگر ڈان لیگز پر آپ اتنے صاف تھے اور شفاف تھے تو آپ نے اپنے انفرمیشن منسٹر کو کیوں سیکھ کیا تھا بات صرف اتنی سی ہے کہ اداروں کی تظلیر بچارے پریشر میں تھے یہ جاتے تو نہیں تھے صرف ایک سیکنڈ جب آپ جلسوں میں جا کر آپ اپنے چیف کا نام لیں اور آپ اپنے چیف کو کہیں کہ تو مہار خرابی کے ذمہ دار ہو پاکستان میں جب جلسوں میں جا کر آپ اپنے آئیس آئی چیف کے اگیس بیانات دیں یا آپ کھڑے ہو کر ساری کی ساری الیگیشنز گایا جب عزت و وقار کی بات کرتے ہیں اور میں کہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں پارٹی کی بات کروں گی آپ کو یہ کہہ رہے تھے نا جعوید لطیف صاحب کہ جی یہ ملک میرا ہے اور پاکستان پہلے ہونا چاہیے انہی کے سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا تھا اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر تو میں صرف ان لوگوں کو اتنا یاد کرا دوں کہ جب آپ وہ بچارے جیلے بھوگا چکے ہیں اس بیان کے سلسلے میں اب کیا تیل نکالا ہے انہوں سے آپ نے دیکھیں جی جیلے بھوگا چکے ہیں تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان فرسٹ ہے اور ادارے کی توقیر سب سے زیادہ آگے ہے اس بات کا بھی آپ ان سے جواب لے لیں کہ جو ایکسپریس ٹریبیون میں آیا ہے انڈیا چینل کے اس کا بھی آپ ان سے جواب لے لیں آلیہ صاحبہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے تو دریا کو کنزیں بند کر دیا میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد اب کچھ عوام کے اصل مسائل بھی لوگوں کے ساتھ رکھنی کوشش کروں گا یہ ڈی جی آئی جسائی کی تائیناتی وغیرہ کے اندر تو اصل ایشیوز بہت پیشہ رہ گئے وہ درخواست کی ہے معیشت کے ماہر ہے ڈاکٹر ایس اکبر زیدی صاحب ذرا پتہ کریں ان سے کہ اس ملک کے معاملات ٹھیک بھی ہو پائیں گے اگلے ایک ڈیٹ سال تک کے لیے ڈاکٹر صاحب وارم ویلکم کامران شاہی دیرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر بالکل آ رہی ہے صاحب آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو معیشت کے مسائل چل رہے ہیں سب سے پہلے ایک جنرک سا کوئشن ہے کہ حکومت کا آپٹمزم ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا بیلن قومی معاملات کے بگڑنے سے سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا مہنگائی ہے آپ کو لگتا ہے سر یہ اگلے ایک ڈیٹ سال میں ملک کے حالات کسی بہتر طرف چلے جائیں گے ایسی پالسیز ہیں اس ملک کی اس وقت اس گورنمنٹ کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حکومت کچھ بھی بہتری ڈا سکتی ہے معیشت میں ناممکن چیز ہے جب سے یہ آئے ہیں ملک کی معیشت تباہ ہوتی جاری ہے بلکل بیڑا غرق کر دیا ہے چاہیے سوچ نہیں ہے کوئی ان میں کوئی دل میں کوئی درد ہی نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دل میں درد ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ کے پاکستانیوں کے لیے اور معیشت تباہ ہوتی جاری ہے ایک سال میں بھی تو کیا اس کی وجہ آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹس ہے یا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ فیلال نہ کرنا لٹکانا ہے what's your takes ہے دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی حکومت آئی ہے مشرف کی حکومت درداری کی حکومت نواز شریف پھر حاکان عباسی عساق دار کی حکومت سب نئے معاہدے کی ہیں آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کے ساتھ سب کرتے ہیں لیکن طریقہ ہوتا ہے سنبھالنے کا وقت ہوتا ہے کہنے کا کہ ابھی ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ خود دیکھیں آپ ایکنومکس کے پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں آپ خود دیکھیں جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑی ہو جب انفلیشن عالمی منڈی میں ہو جب ہماری روپے کی قدر گر رہی ہو تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے ہمارے ہمارا نقصان کہیں زیادہ ہوگا یہ وہ وقت ہے اور ابھی تک یہ معایدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہاں وہاں پہ واشنگٹن اور نیو یوک کے یہ چکر لگا رہے ہیں کہ ہدا کے واسے آئی ایم ایف ان سے ان سے تھوڑا بہت معایدہ کر لیں اور جیسے آپ کے پروگرام میں بھی آیا ہے اور جگہ بھی آیا ہے جو شرائط اب لگائی جا رہی ہیں جس طرح کی پاکستان کے بینکنگ سیکٹر پہ پاکستان کے ڈیپوزٹس پہ وہ اتنی خطرناک ہیں کہ یہ خود مختاری کا لف جو ہے پاکستان کے ساتھ لگنا ہی نہیں چاہیے بلکل انہوں نے ملک کو بیچ دیا ہے آئی ایم ایف سے چند روپے چند ڈالر لینے کے لیے پہلے بھی جو معایدے ہوئے اس میں فرق یہ ہوا ہے کہ اس کو بہتر مینج کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ وقت جو ہے اکتوبر اکیس ابھی الیکشن دو جائیں گے ڈیرھ سال پونے دو سال میں ان کو بلکل آئے میں سے دور ہو جانا چاہیے اور ان کو معیشت کو خود سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے دو تین چیزیں قوکلی یہ کہ ڈالر جو اوپر جا رہا ہے آج ایک سبح چھتر پہ ہو گیا یہ کہہ رہے کہ عساق ڈار نے آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا اس سے ملک کا لقصان ہو رہا تھا ہم جو ہیں وہ مارکٹ کی طرف لے کے آئے ڈالر کو لیکن یہ آپ کے خیال میں عساق ڈار والا سسٹم ٹھیک تھا آج کر وزیر خزانہ ہیں یا نہیں لیکن یہ سسٹم بھی غلط ہے ان کا تو بالکل ہی غلط ہے یہ اتنا ان کو مارکٹ پر چھوڑ دینا اور یہ بار بار رضا باکر کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکٹ کی اجسمنٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ دھائی سو روپے ڈالر چلا جاتا ہے دو سو روپے ڈالر چلا جاتا ہے تو پاکستان کا حال کیا ہوگا مارکٹ ریٹ تو ہو جائے گا لیکن حال کیا ہوگا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک انٹروین نہیں کرنا کیونکہ بظاہر آزاد ہے میرا خیال ہے آزاد نہیں ہے لیکن اس وقت حکومت کے کہنے پہ یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ فیصلہ نہیں کر رہا لیکن یہ ہر وقت ہر ایک پالسی اپنائی نہیں جاتی کبھی اچھی پالسیز کو ایسے وقت نہیں اپناتے کیونکہ وہ وقت برا ہے اگر آپ کہیں اگر آرگیو کریں فرض کریں کہ ہمارے ڈالر ڈالر روپے کو اور ہم اس کو اور مہنگا کرتے جا رہے ہیں افراتِ ذہر اگر آج نو فیصد ہے آپ دیکھئے گا اگلے مہینے گیار اپ فیصد ہوگا سب ایک بات دائے گا مجھے سر آپ بلکہ وجہ فرمارے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ سبسیڈی دے گی گورنمنٹ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں جی اسینشل فور آئیٹمز کے اوپر آٹا چینی وغیرہ کے اوپر سبسیڈی دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے ایک ڈیٹ سال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس ویجن کے ساتھ اس معیشت کو سنبھال سکے گی عوام کی مہگائی کم ہو سکے گی یہ معیشت تباہ ہو چکی ہے تو سبسیڈی اگر یہ دیں تب کچھ بہتری آ سکتی عوام کی اس پر اور سبسیڈی دے بھی سکتے یا صرف کلیمزر دیں گے تو کہاں سے دیں گے آپ کے خیال میں سبسیڈی تو یہ لوگ نہیں دے سکتے کیونکہ سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ امیر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز ایک بہانہ ہے ساری حکومتیں استعمال کرتی ہیں کہ وہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں آپ چلے جائیں وہاں کچھ نہیں ملتا دو دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے یہ انہوں نے سبسیڈی دینا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ صحیح ایکنومک پالیسی نہیں ہے جو ضرورت ہے دوکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا جی پلیس جی بولے بولے دوکٹر صاحب فرمائیے نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سبسیڈی جو ہے حل نہیں ہے ان چیزوں کا سبسیڈی ٹارگیٹیڈ جو ہوتی ہے غلط ٹارگیٹس بھی ہو جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میکرو اکانومی کو یہ اگر توجہ نہیں دیں گے اگر ترجیح نہیں دیں گے تو چاہیے جتنی بھی سبسیڈیاں دیں سر بلکہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا آلی حمضہ صاحبہ دیکھیں ایک نیوٹرل وائس ہے ڈاکٹر ایس اکبر زیادی صاحب انہوں نے تو جب منظر رامہ کھیچا ہے وہ کہہ رہے ہیں میشہ اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے ایک ڈیٹ سال میں امپروف کر سکیں گی what's your take عوام کو آپ کیا اپنے ووٹر کو بتانا چاہیں گی کامران صاحب میں ایک معیشت کی بھی چھوٹی سی سٹوڈنٹس ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کا جواب شاہد economy میں دے دیتی ہوں uninterrupted time ڈاکٹر صاحب سے کہیں cnn politics کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی global issue ہے اور وہ اپنے پریزیڈنٹ کو blame نہیں کر رہے کیانیڈا انفلیشن hits 18% یہاں پر برازیل انڈیا نائجیریا یو ایس سب جگہ پر اتنی high food inflation ہو گئے کیا پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے سب جگہ food inflation کر دیئے یہ میرے پاس سارے کے سارے charts موجود ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سے کتنی high یعنی super powers اس کو withstand نہیں کر پا رہی ہیں ہمارے جیسی nation ہم جو کچھ کر رہے ہیں میں وہ بھی یہاں پر بتانا پسند کروں گی اس دیے سب سے پہل تو مجھے یہ بتانا تھا energy crunch آیا ہوا ہے یورپ کے اندر چائنا کے اندر load shedding start ہو گئی ہے انڈین آپ کا سی ایم ڈلی کا مودی کو لکھ رہا ہے کہ میں اس load shedding کو نہیں روک پاؤں گا آپ یوکے کے اندر دیکھیں petrol crisis ہے یو ایس کے اندر دیکھیں food inflation highest in the history ہو گئی ہے دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے دو سال رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر current account deficit ایک ارب ڈالر ہے گروت فور پائنٹ فائنٹ فائنٹ صرف ایک سکنٹ ہمارے پاس option بڑا اچھا ہے ہم مہنگے کمرشل کرزیں لیتے جائیں یہاں پر آ کر ڈالر کو بھی فریز کر دیں آخر میں جب ہم چھوڑ کے جائیں تو دو ہفتے کا بھی ہمارے پاس سر سنتو لینا سر کرزہ چڑھا کر جو ہم کریں میں وہ بھی بتاتی ہوں سنتو لیں آپ کا یہ جو پہلا آیا ہے پہلا quarter آیا ہے quarter میں ان سے پوچھیں آپ کی ایکسپورٹ آج تک ہسٹری میں اتنی نیو ہے اچھا اب ایک منٹ آلیہ صاحبہ ایک منٹ مجھے کوئی کلی رسپونس آپ کا پوائنٹ آگا ہے جو آپ کا جس چینا وہ میں پوچھے ٹائم کم ہوتا ہے کافی آپ کو اکبر صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی پولیسی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معیشہ تباہ ہو چکی اور یہ ٹھیک ہونے کا کوئی چانس تھی اگلے ایک ڈیٹ سال میں آلیہ صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی جناب یہ تو مسئلہ نہیں ہے اور پورے دنیا میں مہنگائی ہے تو پاکستان پہ کیوں اس گورنمنٹ کی اس میں پیورلی کیا قصور ہے جو یہ چیزیں اب اتنی خراب ہیں کہ ٹھیک ہی ہو سکتے اگلے اٹھ سال میں آپ کے بقول جی ایک تو میں میں ایک تو ایک تو ان کو وضاحت کر دوں یہ ابجیکٹیو ہونے کی بات کریں ایکانومسٹ جو رسالہ ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پہ سب سے انفلیشن جہاں سب سے زیادہ ہوئے سارے ملکوں میں چاہے وہ کینیڈا ہو برازیل ہو جو بھی ملک کو پاکستان چوتھے نمبر پہ آگئے یہ میرے نمبر نہیں ہے ان کے چلیں مان لیتے ہیں دوسرا آپ میرے خیال ہے کہ اس حکومت کے دو وجوہات ہیں ایک تین سال میں چار وزیر خزانہ آنا اور پانچوے کا انتظار ہو رہا ہے تو یہ ایک ایک علامت ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی بندہ ہے نہ ان کو طریقہ ہے نہ سمجھ ہے اور نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں یہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ملک سے لینے پیسے فلاں ملک سے لینے ان کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ نو بڈی ٹرسٹ ہم کہ یہ پیسے واپس بھی دے پائیں گے یا نہیں میرا خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ان کو نہ طریقہ آتا ہے چلانا اور نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسری چیزیں جو بھی کر رہے ہیں جس پہ آج آپ کا پروگرام نہیں چل رہا لیکن دوسری چیزیں جو کر رہے ہیں اس سے ملک صحیح ہو جائے گا سارے پاکستانی اچھے لوگ ہو جائیں گے لیکن بھوکیں مر جائیں گے لیکن وہ اچھے لوگ ہو جائیں گے تو یہ ان کی پالیسی بلکل اکانومی کے بارے میں آپ خود سوچیں اگر چار وزیر خزانہ جو شاید ایک دو ان کی پارٹی کے ہیں دو ان کی پیپلز پارٹی کے لے کے ہیں بس ان کی بس یہ رہتا ہے کہ اب عساق دار کو واپس لے ہیں ان کے پاس یہ ہی آپشن ہے بس میاں صاحب تسی بن جاؤ وزیر خزانہ میں ایک گزارش کروں بریک پہ جا رہا ہوں جلد سے گزارش کروں میں ازادی صاحب کی باتوں سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں مگر تھوڑا ایڈیشن کر کے میں اتنا کہوں گا آپ کا اتفاق کرنا ہی بنتا ہے آلیا بی بی جو بات کر رہی ہیں بار بار خدا کا خوف کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے یہ بات درست ہے مگر مجھے یہ بتائیں کہ کرنسی اس طرح گری ہے پاکستان کی جس طرح کچھ بھی ایسا نہیں گرا جیسے گر رہا ہے لیکن اس میں آپ کا بھی قصورہ بکالوں کہ ایک بریک لوں گا جی میں ایک بریک لوں گا پوری قوم کو مبارک مجھے ایک معاونے خصوصی پرائی میسٹر کے ان کا آیا تھا پریس ریلیس پرائی میسٹر ہاؤس سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کا میں نے کہا بھائی آپ دو تین ہفتہ لیٹ ہے میں نے ٹوئیٹ بھی دو ہفتے پہلے کر دیا تھا پروگرام میں پہلے تائیناتی ہے کہ یہی کریں گے آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر کی نومنیشن کوئی آپ کو انڈورس کرنا پڑے گا پہلی کر لیتے بھائی دیشے کل تک اجازت